میں آپ کی توجہ ایک بار پھر ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کی طرف دلانا چاہتا ہوں اس ہاؤس پہ پہلے ریز ہو چکا تھا تھرٹین انجینئرز ہیں سر دیرہ بکٹی کے ان کو ریگولائز ہونا تھا سینیٹر کبیر محمد شاہی صاحب نے اس کو ریز کیا تھا اور پھر یہ آپ نے کمیٹی میں ریفر کیا تھا اور پھر کمیٹی میں او جیڈیسیل حکام نے پرامس کیا تھا تمام کمیٹی میمبران سے اور یہ on record ہے کہ ہم within one month ان لڑکوں کو permanent کر دیں گے لیکن unfortunately سر اس ایک مہینے کو ایک سال گزر گیا ہے تو once again i want to highlight this issue کہ ان حکام کو بلائجا اور دیکھیں اسی similar case میں 23rd October 2019 کو ایک اور شخص ہے ان کی regularization وہ کر لیتے ہیں because وہ کسی اور province ہیں میں کسی اس پہ believe نہیں کرتا ہوں آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ میں کسی ethnic division پہ یا اتھنک اس پہ believe نہیں کرتا ہوں لیکن یہ discrimination ڈیرہ بکٹی کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہیں کہ جبکہ وہاں پر ہمارے ہاں او جیڈیسیل جب earn کرنا شروع ہوئی ہے آج تو وہ پاکستان کی سب سے بڑی company ہے لیکن جب earn کرنا شروع کیا ہے تو اس میں سب سے بڑی contribution اس land کی ہے وہاں پر ان کے تین gas fields ہیں دو وہ ابھی اور develop کر رہے ہیں یہ تیرہ engineers بچارے اور پھر آپ کو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ بچارے یہاں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے press club کے سامنے on your directions میں اور senator احمد خان صاحب وہاں پہ گئے تھے اور ان کو سمجھایا تھا کہ جی اس مسئلے کو committee میں ہے اور یہ انشاءاللہ resolve ہو جائے گا اور آپ کا بھی ہم نے ان کو بتایا کہ chairman صاحب کے notice میں ہے تو وہ پھر ہماری guarantee پہ ہماری request پہ انہوں نے اپنا وہ اتجاج ختم کیا تو اور ہم نے پھر ایک press conference بھی کی تھی اس میں تو once again sir it is requested کہ یہ بہت important issue ہے صاحب آپ کل mdojc کو اپنے office بلائیں ان سے پوچھیں کیوں یہ مسئلہ نہیں کر رہے ہیں thank you sir